ہلو ایبیون اسلام علیکم میٹ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے ساؤں گے سب سے پہلے تو آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج جو ہے وہ سپیشل ٹی کیک بننے والا ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دو باؤل ہے ایک بنے گا چوکلیٹ کا مکسچر دوسرا بنے گا کافی کا مکسچر اور یہ جو یلو باؤل ہے اس میں جو ہے وہ مین کے کپ پیٹر بنے گا اور وینیلا فلیور بنے گا اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے رکھا ہوا ہے بیکنگ پاوڈر یہ میں پاس سعودی عرب کا ہے آپ یہاں سے بھی لوکل بیکنگ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا تو میں یہ والا بیکنگ پاوڈر یوز کروں گی اور ساتھ میں ہے وینیلا ایسنس ٹھیک ہے یہ بھی ہم یوز کریں گے اور اسی کے ساتھ میں ہی ہے یہ کافی یہ والی کافی میرے پاس رکھنے ہیں تو میں یہ والی یوز کروں گی آپ لوگوں کے پاس جو بھی لوکل کافی ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی سی بھی کافی تو اس میں ہم ایک کافی کا پیٹر بنائیں گے اور دوسرا بنائیں گے چوکلٹ کا پیٹر تو یہاں میں کافی اپنی اوپن کر لیتی ہے کافی زیادہ یوز ہو چکی ہے میری کافی اور تھوڑی سے بچ گئی تھی سو میں وہاں پیٹر بنا لوں گی کافی کا پیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کافی ایڈ کرنی ہے دو ٹیبل سپون واپی ٹیبل سپون ہوت وارٹ ایڈ کرنا ہے میکس کرنا ہے آپ کا کافی کا جو ہے وہ تیار ہے اور سیکنڈ میں کوکا پاورڈ ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون ساتھ میں ایڈ کرنا ہے ٹری ٹیبل سپون ہوت وارٹ وہ بھی میکس اچھی طرح کرنا ہے تو آپ کا سیکنڈ باؤر بھی تیار ہے یا میں نے لے لیا تھا ٹری ایکس جس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے روم تیمپریچر کے لیے تھے ایکس ٹھیک ہے لئے پاودر شگر ہے ٹھیک ہے چینی لینے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے پاودر فارم میں کرنا ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ ایک کپ ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے ایڈ کرنی ہے بیٹ کرتے رہنا ہے تو یہ فارم بنتا جائے گا اس کا اور ہینڈ بیٹر ہی آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ ہاتھ سے تو آپ لوگوں کو بہت دیل لگ جانی ہے اس کی ہے کوشش کریں ہینڈ بیٹر ہی یوز کیجئے الیٹرک بیٹر سے جو ہے آپ کا کیک اور اچھا بنے گا سو میری روکویسٹ ہے اور یہ جو کیک ہے یہ آپ لوگ آرام سے انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں ایوین سیرین کے لیے بہت اچھا ہے چائے کے ساتھ کھائیں روزے کے بعد بھی آپ لوگ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور پھر یہ ایڈ کا سپیشل کیک ہے جو آپ چان رات پہ بنا کے رکھیں اور ایڈ کی صبح سرف کر کے کھائیں اور سب کو کھلائیں تو یہ بہت اچھا کیک بنے گا اور سب کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی تھوڑی شگر میں نے ایڈ کر دی رہی تھی اور جو ہے وہ الیٹرک بیٹر سے بیٹ کر دی رہی تھی تو ایک دم سے ساری شگر ایڈ نہیں کرنی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرنی ہے اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کرنی ہے اور جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ایک دم سے چینج ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح ہم نے بیٹ کر دی تھی اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ یہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تھوڑا اس کا کلر چینج ہوا تھا ساتھ میں ہی اب ہم نے لینا ہے ایک کپ آئل اور اس کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اسی بیٹر میں اور پھر الیٹرک بیٹر سے جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو میرا ایک کپ خراب ہو چکا تھا کیونکہ وہ شگر ایڈ کر دی تھی تو میں نے دوسرا والا کپ لے لیا تھا میجرنگ کپ لیکن وہ ہاف کپ تھا لیکن میں نے اس کو دو بار ڈالا تو وہ ایک کپ ہو چکا تھا میرا اور یہاں میں نے آئل ایڈ کر دیا تھا میں اچھی طرح جو ہے وہ بیٹ کر دی تھی کہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس پیٹر میں اس کے بعد جو ہے جب یہ مکسنگ اچھی طرح ہو جائے گی تو پھر آپ نے جو ہے وہ وینلہ ایسنس جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ نے وینلہ ایسنس لینا ہے کیونکہ وینلہ ایسنس ہم کیوں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے جتنی بھی سمیل ہے وہ وینلہ کی آج ہے اور اچھی جو ہے وہ خشبو آتی ہے وینلہ کی جب کیک پہ گھو رہا ہوتا ہے تو وینلہ کا فلیور نہیں آتا وہ خشبو ہوتی ہے ایکچولی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ لینا ہے ون کپ فلار میدہ لینا ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اب اچھی طرح ہم اس کو جو ہے وہ ڈرسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی فولڈنگ کریں گے اب الیکٹرک پیٹر کا جو کام تھا وہ قدم ہو چکا تھا صرف ہم نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ فلار ایڈ کرتے جانا ہے ہمارا پیٹر ہو چکا ہے ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بھی لمس ہوئی ہیں ٹھیک ہے بلکل سمودھ پیٹر ریڈی ہوا ہے ہمارا کیک پیٹر بلکل سمودھ ہے ایک بھی لمس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو پورشن میں چکلیٹ کا ہے اب ہم اس کو پورشن میں ڈیوائٹ کر کے پھر ہم ایڈ کریں گے اس پیپر میں اور یہ کیک پین ہے اور اس کے اوپر میں نے سٹک کر دیا ہے بیکنگ پیپر ٹھیک ہے پہلے آپ نے اوئل لگانا ہے اس کے اوپر پھر یہ بیکنگ پیپر سٹک کر دینا ہے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں چکلیٹ کا ہے اور اس کو کافی کا ہے میں اس کو مکس کروں گے اچھی طرح چوکلیٹ کا پیٹر بن گیا ہے کتنا اوٹ ہے کتنا شائنی ہے اور یہ کافی کا پیٹر ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے ہم لیئر کافی کے لگائیں گے اس کے پاس چوکلیٹ کے لگائیں گے اس کے پاس بینیلا کے لگائیں گے اب اس کو ہم پیٹر کو ایڈ کر دے ہیں کافی کا پہلے ہم پہلے کافی کا ایڈ کریں گے اس کے بعد چوکلیٹ کا اور یہ آ رہا ہے میں میں یہ دیکھیں کتا اچھے سے آ رہا ہے نیچے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ایڈ کر دیں گے اور یہ خود ہی جو ہے یہ آگے پیچھو ہوگا یہ جو ہے کافی کا پیٹر دیکھو سیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چوکلیٹ پیٹر اس میں ہم چوکلیٹ کا پیٹر ایڈ کر رہے ہیں میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے اور میں تھوڑا اور ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں جو ہے ہم نے سارا پیٹر ایڈ کر دیا اس کے بعد جو ہے وینیلا کا ایڈ کرنا ہے اور میں نے تھوڑا سا ویٹر وینیلا کا ایڈ کر دیا تھا جو تھوڑا رہ گیا تھا وہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح پور کرنا ہے اور ضرورت نہیں آپ کو کسی سپون کی یا کسی نائف کی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پیٹر جو ہے پورا ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے اور لیئرز بھی اتنی اچھی ابھی سے ہی آگئی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے اوون میں بیک کرنا اس کو اوون ایٹی سینٹی گریٹ میں ففٹی ٹو فٹی فائنس کے لئے بیک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پوری ٹائمنگ کے بعد نکالیں گے جب ہم نے اس کو نکال لیا تھا تو میں نے اس کو ٹوٹ پن جو ہے ویٹ کر کے دیکھ لیا تھا کہ صحیح بن گیا یعنی بلکل صحیح آیا تھا اب جو ہے ہمارا کیک جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری لیئرز جو ہیں وہ آ چکی ہیں چوکلیٹ پروفی وینیلا کی اور میں نے وینیلا کا پیٹر تھوڑا زیادہ رکھا تھا اس لئے وینیلا کا جو لیئر ہے وہ بھی زیادہ آئی ہے اور اتنا سوفٹ اتنا یمی بناتا سو آپ لوگ بھی پلیس ٹرائی کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں پھر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور یہاں پہ جو ہے امی بنا رہی تھی سینیمن روز اور اتنے اچھے اتنے یمی اتنے سوفٹ سینیمن روز بنے تھے اور یہ جو ہے ہماری سب جو ہے روزے کے لیے بنے تھے اور ٹائم بھی اتنی جلدی جا رہا ہے روزے بھی اتنی جلدی ہو رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اتنی جلدی جا رہے ہیں دیکھیں نا کہ فورٹین روزے ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ بھی ساتھ جو ہے وہ امی نے بنائی تھی ترکش پائٹ جو کہ بہت امیزنگ بہت مسے کا تھا سو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو میری پسند آئی ہو سو لائک شیئر اور کومنٹ اور کومنٹ کر کے ضرور مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ کو میرا ویلوک آج کا کیسا لگا ہے سو یہاں ہماری سینیمن روز جو ہے وہ بیک ہو کہ آج چکے تھے ہم نے چائے کے ساتھ خوب انجوائے کر کے کھائے اور مزہ آیا اور آج فل بیکنگ دے تھا ہمارا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ